اور نیپال میں یکے بعد دیگرے دو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جس کے نتیجے میں گیارہ افراد زخمی ہو گئے اور متعدد گھروں کو نقصان پہنچا ہے جبکہ لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں مرکزی ہائیوے بند ہو گیا غیر ملکی خبر رسان ایجنسی رویٹرز کے مطابق وزیر داخلہ راما چاریا نے بتایا کہ ہمالیاتی خطے میں آنے والے چھے آشاریا تین اور پانچ آشاریا تین شدت کے زلزلے کے بعد زلے میں جو ہے وہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی جس سے مرکزی ہائیوے بلوک ہو گئی پولیس آفیسر بھرت بہادر شاہ نے کہا کہ زلزلے کے نتیجے میں سات خواتین سمیت گیارہ افراد زخمی ہو گئے جو اسپتال میں زیر علاج ہیں جبکہ لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ کر ایک خاتون زخمی ہو گئی زلزلے اہددار بابو رام آریال نے کہا کہ لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہو گیا جبکہ زلزلے کے علاقے چین پور میں کچھ گھر تباہ ہو گئے زلزلے کے جھٹکے پڑوسی مرک بھارت میں بھی محسوس کیے گئے